اگر آپ کو کھانا ہے چنہ اور آلو کا بہت ہی ٹیسٹری سبج ہے فولی فولی پوریا ایک دم سے سوادی شوالی تو میں آج آپ کو وہی بنا کر دکھانے والے تو سب سے پہلے کڑاہی میں ڈالیں گے دیر نہ کرتے ہو یہاں پہ ڈال دیں گے تیل فریہ پہ ڈال دیں گے فوراں فریہ ڈالیں گے ہری میرش پیاز ان سب کو ڈالنے کے بعد یہاں پر اچھے سے بھونیں گے اور شاتھی میں یہاں پہ نمک اور حلدی بھی ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے گل جائ اور یہاں پہ پیاز کو تب تک بھوننا ہے جب تک کس کا کلڑنا چیز ہوئے دو تیج پتہیں ڈالنا بلکل نہ بھولے آج کی جو یہ سبجی ہے بہت ہی ٹیسٹری بننے والی ہے جو پہلے بارے بنا رہے ہیں ان کا بھی سبجی بہت ہی ٹیسٹری بنے گا پھر یہاں پہ لسن اور ادرک کا پیش ڈالنا آپ کو کوٹ کر دردرہ یہاں پر اور جب اچھے سے بھون جائے نا تب اس میں ڈال دینا ہے آپ کو آلو یہ اُبلا ہوا آلو ہے اس کو اچھے سے چھیل کر ڈال دینا ہے اور اسے بہت بڑیہ سے اچھے سے بھوننا ہے ایک دم سے پیسنس کا ساتھ یہ نہیں کہ ہرمڈ ہرمڈ کر کے جلدی سے بھون دینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ یہاں پہ کاٹ کوٹ کے اچھے سے بھون دیں کٹرکوٹر کر کے یہاں پہ تاکہ اچھے سے مسال ڈکال سکتے ہو نہیں تو یہاں پہ تو بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنانا ہے تو یہاں پہ پانی ڈال دیں پانی سے جو ہوتا ہے اس کو سواد بڑھ جاتا سچ میں پھر یہاں پہ اپر سے دھنیا کو اچھے سے گارڈش کر دینا ہے لی جی ہمارا سبجی بن کے ہو چکا ہے ریڈی آلو اور کاولی چنہ کا ٹیسٹی امیزنگ سبجی اس سے آپ چھولے کے روپ میں بھی کھا سکتا ہو اس چھولا کا بہت ہی ٹیسٹی سواد تا ہے چھولے جیسا اور یہاں پہ بہت اچھا لئے یہ کھانے میں پھر یہاں پہ جلدی سے پوڑیا اگدم سے ممی بنا رہی ہے پورا گرما گرم یہاں پہ دیکھ رہو کہ اس طریقے سے فولڈ اگدم سے بھٹورے کی طرح اور بہت ہی ہیلڈی ہے یہ آٹا کا ہے اس طریقے سے اگر آپ آلو چنہ کی سبجی اور پوری بناتے ہو تو بہت ہی ٹیسٹ ہے آپ اپنے مہمان کو بھی کھلا سکتے ہو جب بھی آپ کوئی چٹ پٹا کھانے کا منا تو آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہو چھولے بھٹورے کے جگہ اس طریقے سے آپ کابلی اور چنہ کا سبجی اور یہاں پر چھولے بھٹورے بنا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی تو یہ ریزیپی آپ کو کیسا لگا دوستو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا تو میں تو یہاں پہ کھا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اور آپ لائک شیئر سبسکرائب کیے بھی نا بلکل مت جانا فرینڈز بہت ہی مہنت تک تبرانے میں بولنے میں دیکھ رہو کتنا زیادہ گڑھ بڑھ ہو جارے تو بائی بائی تک تک لئے ٹیک کیر موسیقی